بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں نے بنائی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بینگن مسالہ بینگن بہت ہی ٹیسٹی اور مزدار سے بن کے تیار ہوتے ہیں جس طرح کے اسے گرمیوں کا موسم میں دل کرتا ہے کچھ ایزی سا ہو اور ڈیلیشیس بھی ہو تو اس طرح کا بینگن تیار کریں اور کھائیں بلکل انجوائے کریں گے امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی ویڈیو کے ساتھ رہیں ویڈیو کو پورا دیکھیں ویڈیو چھلے گئے تو ضرور لائک کریں تو یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہی میں نے اس پر لیمو اور کچھ سیلیڈ یوز کی ہے کیچپ کے ساتھ اس کو کھائیں دہی والی چٹنی کے ساتھ رائتے کے ساتھ اور روٹی کے ساتھ بہت ہی مزدار یہ لگتی ہے تندور کی روٹی کے ساتھ کھائیں اس کو بہت ہی یمی اور ڈیلیشیس ہے اور بہت ہی ایزی سے یہ تیار ہو جاتا ہے بہت ہی کم چیزوں سے جو اکثر گھار میں موجود ہوتی ہیں اس کے لیے میں نے تین بینگن لیے ہیں درمیانے سائز کے آپ چاہیں تو بینگن کسی بھی قسم کا اور سائز کا لے سکتے ہیں جس طرح سے لمبے مہنگن ہوتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں اور یہ والے بھی آپ لے سکتے ہیں اس طرح سے اس کو کٹ کر کے ہم نے اس کو درمیان سے کٹ لگا لیے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ایزی سا ہے اس کو بنانا اور بہت ہی یمی بنتے ہیں اتنے کرسپی ہوتے ہیں دل کرتا ہے کہ ڈیلی اس کو ہفتے میں دو بار بنائیں تو چلیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے اس کی کٹنگ کر لی ہے اس کی اس لیے آپ کو کمپلیٹ دکھا رہے ہیں کیونکہ یہ مین چیز ہے جو کہ ہم ریسپیز میں آپ کو دکھاتے ہیں بار بار کہنے کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو کمپلیٹ ویڈیو سمجھ آسکے اور دیکھیں گے کہ ہم نے آپ اس کو بینگن کے سائز کے آپ سے بھی کٹ کر سکتے ہیں اگر بڑے ہو تو تین میں پیس کر لیں چھوٹے ہو تو دو پیسز میں کر لیں اور اس طرح سے سینٹر میں اس کی کٹنگ کر لیں یہ دیکھیں جی کٹنگ ہماری تقریباً کمپلیٹ ہونے والی ہے اور باقی کا جو ہم نے سٹیپ ہے یہ تھوڑا سا اس میں کالا سا تھا یہ میں نے کٹ کر لی ہے زیادہ نہیں تھا اس کا اپنا ہی تھا کیڑے بغیرہ نہیں تھا لیکن ضروری ہے کہ اس کو دیکھ لیا کریں اچھے سے کیونکہ سبزی ہوتی ہے کوئی اتبار نہیں ہے اس کے اندر سے کیڑے بھی نکل آتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے یہ تھوڑا سا کالا سا نشان تھا جو میں نے کہ اس کو ریموو کر دی ہے تو اس کی کٹنگ ہم نے کر لی ہے کمپلیٹ اب ہم نے اس کے جو مزید انکریڈینز اور مسالے ہیں وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں اور کس طرح سے اس کو استعمال کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں چلیں جی اس کے لیے میں نے لیے ہے جو ہے بیسن اور یہ ہمارے جو کٹنگ کی ہوئے بینگر نے یہ رکھ دی ہیں اچھے سے اس کو چھان لی ہے اس بھی ضرورت استعمال کریں بیسن میں نے تقریبا ہاف کپ لی ہے اور اس میں میں ڈال رہی ہوں پیسا ہوا گرم مسالہ آپ زیرہ بھی ڈال سکتے ہیں نمک ڈالا ہے وان ٹی سپون ڈالا ہے لال مرچوں کا اور یہ ہے کٹی ہوئی لال مرچیں تھوڑی سی حلدی ڈالی ہے اس بھی ضائقہ استعمال کریں چیزیں جتنا کہ آپ کا ٹیسٹ وہ زیادہ ہو تو آپ زیادہ اس میں چیزیں استعمال کرو یہ ہے چاٹ مسالہ یہ ڈالنا بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اسے فلیور فول بنتے ہیں اور یہ ہے ادرک لسن کا پاورڈر اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا میں نے اس میں ڈالا ہے اور اچھے سے اس کو مکس کر دینا ہے مکسنگ اس لیے اس کو اچھے سے کرنا ہے کیونکہ اس میں گھٹلیں وغیرہ رہ جاتی ہیں آٹے میں جو ہوتی ہیں اور اس کو اچھے سے مکس کر کے ہم نے رکھ دینا ہے اور اس کا جو نیکس ٹیپ ہے وہ بھی آپ آکے چل کے دیکھیں گے کہ ہم نے اس کو کس طرح سے جو ہے بینگن میں استعمال کیا اور یہ کس طرح سے اتنے کرسپی بن کے تیار ہوتے ہیں یہ دیکھیں اچھے سے جو ہے ہمارا بیسن مکس ہو چکا ہے چلیں جی اب دیکھیں ہم نے لیے ہیں جو کٹے ہوئے ہمارے بینگن تھے وہ لیے ہیں اور اس کو ہم نے اچھے سے اس کے اوپر کوٹ کر دیے ایک ایک کٹ میں ایک ایک جو اس کے پیسز میں ہے مسالہ جانا چاہیے اچھے سے اس کو کوٹ کر دینا ہے تمام کے تمام میں نے اس طرح سے اچھے سے کوٹ کیے آہستہ سے کیجئے گا اس کا ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے اور وہ جو ہے پکاتے ہوئے پھر مسئلہ ہوتا ہے کہ کٹ جو ہیں وہ تڑے سے الگ الگ ہو جاتے ہیں تو جو اگلی جو اس کا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تمام جو مسالہ ہے اس کا کوٹ کر کے رکھ دینا ہے بلکل اسی طرح سے سیم طریقے سے اور تھوڑی دیر رکھنے کے بعد جو ہے اس کا اس کے اوپر نہ تھوڑی سی مسالہ ڈرائے جو ہے یہ ابزورب کر لیتا ہے تو اس کو ہم نے دوبارہ سے ڈبل کوٹنگ اس کی ہم نے کار دینی ہے وہ بھی آپ لاسٹ میں چل کے دیکھیں گے جبکہ یہ فرسٹ اس کی کوٹنگ کمپلیٹ ہو جائے گی تو اس کو ہم نے دوبارہ سے اس کو کوٹ کر دینا ہے رکھنے کے بعد تو چلیں جی ہماری کوٹنگ تبدیل کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم چلتے ہیں فرائنگ کی طرف فرائنگ کرنے کے لیے میں نے ایک فرائنگ پین لیا اور اس میں میں نے تقریباً دو تین ٹیبل سپون میں نے آئل شامل کیا اور اس کو اچھے سے گرم ہونے دیئے تقریباً نیم گرم ہی ہوا ہوگا کہ میں نے اس میں بینگن ایڈ کرنا شروع کر دیئے یہ دیکھیں جی تمام بینگن ہم نے اس میں ڈال دینے ہیں کیونکہ پین میرا کافی تھوڑا سا بڑا تھا اس میں سپیس تھی تو میں نے اس میں کافی سارے جو تھے میرے کٹے ہوئے تھے تمام اس میں ایڈ ہو گئے تھے تو اس کو کور لگا دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے بلکل ہلکی آج پہ ہم نے اس کو پکایا ہے اور دوسری سائیڈ ہم چینج کریں گے وہ بھی تقریباً اسی ٹائم کے حساب سے ہم نے اس کو رکھنا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں فیلم بلکل میں نے لو رکھی تھی اور اس کی سائیڈ ہم نے چینج کر لی ہے ایک سائیڈ سے یہ پک چکا ہے سبزی ہے ظاہر ہے تھوڑا سا ٹائم تو پکنے ملیتی ہے تو اس کو تھوڑا سا ہم نے پکا لیا اور پکانے کے بعد اس کو اسی سیکونس کے ساتھ ہم نے اس کو چھوڑ دیا تھا تو یہ دیکھیں اگر اس سائیڈ سے دیکھنا ہے تو اس کی پکائی اتنی ہوئی ہے بلکل والے سائیڈ سے تو ہم نے اس کو دوبارہ سے دوسری سائیڈ کو کور لگا دی ہے اور اس کو بھی تقریباً تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں اور یہ اچھے سے پک چکے ہیں جیسا کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس میں فلم بالکل لو میں نے رکھی ہوئی تھی تو اسی لیے یہ دیکھیں اس کا کلر زیادہ دارک نہیں ہوا ورنہ کافی سارا ٹائم یہ پکا ہے اور یہ اندر سے بالکل پک چکے ہیں اور یہ کرسپ بھی بن چکے ہیں تو دوبارہ سے میں نے اس کو کور لگا دینا ہے اور کور ہٹا کے میں نے اس کو ایک دو بار الٹ پلٹ کے میں نے اس کو پکایا تاکہ اس کا جو سٹیم ہے وہ ڈرائ ہو جائے اور آئل میں یہ اچھی طرح سے پک جائے تاکہ یہ کرسپ بھن جو ہے اس کا برقرار رہے اور کھانے میں مزہ آئے تو اس کو آپ لیمون کے ساتھ سیلڈ کے ساتھ اور آیتے کے ساتھ تندور کی روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ اس کو کھا سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو بغیر روٹی کے بھی کھا سکتے ہیں اتنے ڈیلیشیس اور یمی ہوتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو اسی دوران اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ کو میری ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگ رہے ہیں تو اس کو ضرور لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور تاکہ ہمیں فیڈبیک آپ کی طرف سے ملتا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم محنت کر رہے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں اور مزید ہمیں محنت کرنے کی ہمت ملتی ہے تو چلیں جی بینگن کے جو ہمارے فرائز ہیں وہ بلکل تیار ہو چکے ہیں مسالہ بینگن ہمارے بلکل ریڈی ہیں اب ہم نے اس کو ایک پلیٹ میں نکال لی ہے اور چلتے ہیں ہنری شاوٹ کرتے ہیں فائنل لوگ کی طرف چلتے ہیں فائنل لوگ مس مٹ کیجئے گا یہ دیکھیں ایک پلیٹ میں میں نے بینگن کو اسی طرح سے رکھ دی ہے سیکوینس کے ساتھ اور اس کے اوپر جو ہے میں نے تھوڑا سا اس میں میں نے کھٹ کر کے رکھا ہوا ہے ہرہ دھنیا لیمو سیلڈ اور ایک ہری میٹ جو اس کے ذائقے کو مزید بڑھا دے گی اور فلیور فول اس کو بناے گی کیچپ کے ساتھ اس کو اپنا مزہ آتا ہے کھاتے ہوئے اور رائتے کے ساتھ تو بات ہی اس کی نہ پوچھیں تو تھوڑا ساہرہ دھنیا تھوڑی سی کسوری میں تھی پسی ہوئی ڈرائے وہ ہم نے اس پہ تھوڑی سی ڈال دینی ہے اور اس کو جو ہے اس کا مزہ دوبالہ کرنے کے لیے لیمو لیمو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر کھانے کو جان جان آ جاتی ہے جس کھانے کے ساتھ بھی اس کو استعمال کریں یہ دیکھیں لیمو ہے اور یہ ہے ساتھ میں ایک ہری میٹ تو بہت ہی مزہ دار سا ہمارا یہ آج کی ریسپی تیار ہوئی تھی تو چلیں جی دعا میں یاد رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں تو اجازت دیں کسی اچھی سی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی